جب بھی ہم کسی نوکری کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو جوب ایڈ سے گو تھو ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یار ان کی ریکوارمنٹ کیا ہے لیکن اس جوب ایڈ کی ریکوارمنٹ کے اندر کچھ لائنرز ایسے ہوتے ہیں جن کی ریالیٹی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پاپولر جو لائنر ہے نا وہ یہ ہے اصل میں ریالیٹی یہ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار جو بندہ ہم یہ ہائر کر رہے ہیں یہ صبحوں سے لے کے رات کے بارہ بچ تک کام بھی کریں اس کی ہم ماں بہن بھی ایک کریں لیکن اس کو کوئی شکایت نہ ہو یہ مسکراتے چہرے سے مطلب یہ ہوتی ان کی فلوسفی اندر پریشر کچھ جوب ایڈ کے اوپر کمپنیز نے اپنے بارے میں کچھ اس طرح کے لائنر لکھے ہوتے ہیں بھئیہ ان کو اصل میں ریالیٹی میں خود پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں اتنے فاسٹ پیس ہوتے ہیں کہ بندے کو ہائر کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ اس کو پہلے مہینے کی سیلی دیں اس سے پہلے خود بند ہو جاتی یہ کمپنی اور کئی جوب ایڈ پر یہ لکھا ہوتا ہے اصل میں ان کو ایسا بندہ چاہیی ہوتا ہے جو اپنے ورک انوارمنٹ کے اندر باقی لوگوں کی اندر جا کے باس کے سامنے چگلیاں کر سکے کچھ کمپنیز جوب ایڈ کے اندر کچھ اس طرح کے ششکے بھی ڈال دیتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ کچھ اور آ رہی ہوتی ہے ریالیٹی کچھ اور ہے لائف بیلنس یعنی کہ جو آپ کی باقی زندگی رہ گئی ہے آپ نے کام ہی کرنا ہے اگر آپ نے ہمیں جوائن کر لیا یہ لائنر تو لازمی ہوتا ہے ہر جاو بیٹھ کے اندر کمپیٹیٹیو سیلری اینڈ بینیفٹس ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی کمپنیز کی نسبت یہ اچھی سیلری دیں گے لیکن اصل میں پالیسی ہوتی ہے یو جے ایس بی جے نہیں سمجھے اٹھاتے جاؤ سیلری بڑھاتے جاؤ اس میں کامپیٹیشن ہوتا ہے بھئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں کچھ کمپنیز اس طرح کے لائنر بھی یوز کرتی ہیں کہ you are working with cutting edge technology لیکن join کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یار یہ cutting صرف سیلری میں کرتے ہیں تکنالوجی میں edge شیج بھالا کوئی کام نہیں ہے یہ ہر مہینے کے اندر پر آپ کو کاٹ کے سیلری دیں گے bob add کے title کے نیچے پتا کے لکھے ہوتا ہے we support innovation and creativity اور جب آپ اس کمپنی کو join کرتے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے بھائی آپ ایک excel کا title change نہیں کر سکتے color change نہیں کر سکتے اسی time پہ وہ senior جو دس سال سے اس کمپنی میں کام کر رہا ہے آپ کی ماں بہن ایک کر دے گا کہ یہ کیا کیا حالانکہ اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے یہ creativity support level ہوتا ہے ان کا flexible working hours کی reality پتا کیا ہے مطلب 24 گھنٹے working hours ہیں ان کی نظر میں flexible آپ کو رہنا بھئی اگر آپ کا boss کہتا ہے رات کے 12 بجے تک کام کرنا ہے آپ کو flexible رہنا ہوگا اگر وہ کہے گا صبح 7 بجے آنا ہے آپ کو flexible رہنا پڑے گا it doesn't mean 9 to 5 مطلب flexible working hours what a trap یار we support collaborative work environment کچھ job ads کے اندر اس طرح کی liner بھی دیئے ہوتے ہیں لیکن یار یہ one sided love کی طرح ہوتے ہیں یعنی کہ یہ bracket کے اندر one sided ان کو لکھنا چاہیے کیونکہ یہ expect کرتے ہیں collaboration صرف employees کریں گے کیوں؟ کیونکہ رات کو 12 بجے تک کام کرنا ہے تو ہمیں collaborate کرنا پڑے گا اور سنڈے والے دن اگر کام آ جاتا ہے تب بھی ہمیں collaboration کرنی ہے لیکن جب اگر ہمیں چھٹی چاہیے تو یہ collaboration نہیں کریں گے اگر ہمیں salary increment کے لیے application ڈالی ہے nobody is going to support that so collaboration one sided ہے بھائی occasional travel may be required کچھ job ads کے اندر اس طرح کی ششکے دیئے ہوتے ہیں candidate سمجھتا ہے کہ یار مجھے مطلب سفر کرنا پڑے گا بڑے بڑے شہر دیکھوں گا بڑی بڑی میٹنگز کا ایسا بنوں گا ایسا نہیں ہوتا یار ان کا اصل مقصد بتا کیا ہوتا ہے کہ آپ company کے اندر آوگے نا تو کبھی کبھار آپ کو موقع ملے گا travel کرنے کا وہ بھی office سے گھر جانے تک کا باقی سارا time جو آپ office میں ہی پڑے رہو گے سڑے رہو گے بھائی اگر ان میں سے کوئی liner آپ کے دل کو لگا آپ کے experience سے گزرا تو اس کو لازمی comments میں لکھیں اور اگر کوئی میں miss کر گیا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں اس کو add کرنا چاہیے تھا اس کو بھی comments کے اندر ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو subscribe کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں